اللہ کے نبی کا عسکری ذہن دیکھیں جب مکہ مکرمہ فتح کرنے کا ارادہ کیا نا تو اللہ کے نبی نے سوائے ابو بکر صدیق کو عدیث میں آتا ہے کہ کسی کو نہیں بتایا میں مکہ پہ جاؤں گا اور اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ میں ایسا پہرہ لگوایا کہ بتایا صحابہ اکرام جن کو پہرے پہ بٹھایا فرمایا جو مدینہ میں داخل ہو رہا اسے آنے دینا لیکن جو مدینہ سے باہر جا رہا اسے جانے نہیں دینا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات لیک ہو جائے کہ ہم مکہ مکرمہ آ رہے ہیں اور وہ مکہ والے پہلے سے تیاری نہ کر لیں چنانچہ جو اندر آ رہا ہو آنے دو لیکن جو باہر جا رہا ہو اسے باہر نہ جانے دو اور یہ دس ہزار کا لشکر لے کر اللہ کے نبی نے رخ طائف کی طرف کیا تاکہ اگر کسی نے کوئی مخبری یا جاسوسی بھی کی تو وہ یہ سوچے گا کہ مسلمان نبی طائف کی طرف لے کر جا رہے ہیں مسلمانوں کو اور طائف کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک دم اللہ کے نبی نے رخ مکہ مکرمہ کی طرف کیا وہاں مکہ مکرمہ میں دشمن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے یہاں پر آنا ہے اور جناب یہاں پر ایک دم حملہ کریں گے اور یوں مکہ مکرمہ کو اللہ کے نبی نے چاروں طرف سے گہرا ہے اور پھر حکم دیا کہ کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے جو اپنے گھر میں رہا میں نے اس کو پناہ دے دی جو ابو صفیان کے گھر میں گیا میں نے اسے پناہ دے دی جو بیت اللہ میں گیا میں نے اسے پناہ دے دی کہ دشمن باہر کوئی بھی نہ آئے جو گھر پہ رہا گھر کی کنڈی لگا کے بیٹھ گیا بس اسے کچھ نہیں کہا جائے گا کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا کرفی ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے یہ کرفیوں کا یہ سماں یہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب بغاوت کا خطرہ ہو دشمن کے حملے کا خطرہ ہو تو یہ کرفیوں کا سماں جیسے طالبان نے قابل کے اندر لگایا تھا کہ جناب کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا اس لیے کہ ابھی نئے نئے حملہ ہے تازہ تازہ قابل کے اندر مسلمان کا داخلہ ہو رہا ہے ایسا نہ ہو کہ دشمن یوں عمام کی طرح گھوم رہا ہو اور چادر کے اندر اس نے کچھ چھپایا ہوا ہو تو اس کا بہترین علاج یہی کرفیوں ہے کہ اپنی گھروں میں بیٹھ جاؤ جب تم یہ اپنے گھروں میں چلے جاؤ گے پھر گھروں کی ایک ایک کر کے تلاشی ہوگی پھر جناب جو بھی ایسے لوگ مشکوک ہوں گے وہ پکڑے جائیں گے تو اگر ان لوگوں کی کامیابی کا راز دیکھنا ہے جو افغانستان کے اندر ان کو اللہ نے عطا کی ہے وہ راز یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ تعالیٰ کے غزوات کی سیرت کا مطالعہ بڑے غور سے کی ہے